حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے جو چاہے کرتے لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے لہذا اللہ تعالیٰ نے بی بی ہوا علیہ السلام کو آپ کی بھائیں طرف کے پسلی سے پیدا کیا جس وقت بی بی ہوا پیدا ہو رہی تھی تو فرشتوں سے پردہ کر آیا گیا بی بی ہوا دنیا کی نہائیت خوبصورت ترین خاتون تھی جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا کہ تم کون ہو تب بی بی ہوا نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے اور آپ کے تنہائی ختم ہو جائے لہذا وہ دونوں خوشی خوشی سے جنت میں رہنے لگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا کہ اگر وہ کھاؤگے تو نقصان اٹھاؤگی لہذا ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مسئیبت میں مبتلا ہو جاؤں بس وہ درخت کون سا تھا مشہور ہے کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا لہذا ادھر ابلیس کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو انسان کا سخت تشمن تھا لہذا اس نے بی بی ہوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا ابلیس نے بی بی ہوا کو بہکانا شروع کر دیا بس وسہ ڈالنے لگا کہ اس طرح کا پھل کھالو کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے کھالو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں ہی رہو گے فرشتوں کی درہا ورنہ تم مر جاؤ گے کہا جاتا ہے کہ شیطان سامب کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سامب کی صورت میں ان سے بات کی اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس طرح سے شروع شروع میں تو روکا تھا لیکن وہ اس لیے کیونکہ اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش تھی تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا اب ایک عرصہ ہو چکا ہے اب تم مضبوط ہو چکے ہو اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں بس بی بی ہوا اس شیطان کی باتوں میں آ چکی وہ سمجھ رہی تھی کہ شیطان کہ جس کا اصلی چہرہ ان دونوں کے سامنے نہیں تھا بس وہ یہ سمجھی کہ کوئی بھی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا بس بی بی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر آپ کو قائل کرنا شروع ہو گئی کہ اس درخت کو کھانا پہلے تو ہمارے لئے درست نہیں تھا لیکن اب درست ہے حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ رب العزت کی یہ نہیں نہیں تشریح نہیں بلکہ نہیں شفقتن تھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے ابزل ہے درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ یہ اجتہادی خطا ہو گئی بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا لہٰذا وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا پھر اللہ رب العزت نے ان کو آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بس اب اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت تک تم ایک دوسرے کے حلاف رہو گے اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا فائدے اٹھانے ہوں گے تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھا لیے چاو گے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا شاید جنت کے ساٹھ گز برابر جب آپ کو آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے تب ہی اللہ رب العزت نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے ساٹھ گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے غرض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حووہ دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور جناب حووہ کو جرا میں دونوں بہت شرمندہ تھے دونوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہیے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے تب ہی اللہ رب العزت نے انہیں یہ کلمات سکھائے کہ اے ہمارے پروردکار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم ناموراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے لہٰذا یہی سے انسانیت کے دور کا آغاز ہوا حضرت حوہ نے بیس بار ولادت کی تکلیف اٹھائی ہر بار جڑواں بچے پیدا کیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی بس اسی طرح انسانی عبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالی نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا لہٰذا اسی طرح بیبی ہوا نے کل چالس بچوں کو جنم دیا حضرت آدم علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا کہ جو اللہ نے انہیں سکھایا سب ایک اللہ کی عبادت کرتے کھیتی باری کرتے اور جانوروں کو پالتے موسیقی